موسیقی پی ایس ایل سیون میں ناقابل شکست ملتان سلطان پر شکست قیسائے مندلانے لگے لاہور کلندرز کے 183 رنس کے حدف کے تاقب میں رزوان الیون کی بیٹنگ جاری ہر میچ پر جاوید بھی آداد کا تدزیہ دیکھئے صرف بول نیوز پر تحریکی ادم اعتماد پہلے وزیراعظم کے خلاف لائی جائے گی پیڈیم کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا تاریخ کا تایون بعد میں کیا جائے گا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں حکومت کے اتحادیوں سے رابطے کیے جائیں گے سیاسی رابطوں کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے تحریکی ادم اعتماد لائی گئی تو بارہ سے تیرہ لوگ کم نکلیں گے اوپوزیشن کو بندے نہیں مل رہے چودری شجاعت کو جانتا ہوں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں امکم ملاقاتیں کرتی رہتی ہیں ان کی خیر ہے اسد کیسر کہتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں مسائل کا حل امران خان کی رکستی میں ہے ایک تلافات اپنی جگہ سب متفق ہے کہ امران خان کو اب جانا ہے بلاول بھٹو کی کوٹ ادو میں گھنگرج کہا پیڈیم کی بنیاد رکھتے ہوئے یہی مطالبہ تھا خاند صاحب کو ہٹانا ہے حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ بلوچستان عوامی پاتھی بزارتوں کے حصول کے لیے ڈٹ گئی سینٹ میں احتجاج ارکان سیرت اجلاس سے ووک آؤٹ کر گئے شہری رحمان نے اپوزیشن بینچرز پر آنے کی دعوت دے دی امر احمد زئی بولے کہ اشارے ملنا بند ہو گئے ہیں کہا گیا ہے اپنی لڑائی خود لڑو وزارتوں کی رینکنگ پر تنازہ وفاقی بزراء نے تشویش کا اظہار کر دیا وزیر خارجہ گیاروہ نمبر ملنے پر ناخوش وزیر آزم کے معابنے خصوصی کو خط لکھ دیا کارکردگی جانچنے کی طریقہ کار پر سوال اٹھا دیئے علی محمد خان بھی باروہ کھلاری قرار دیے جانے پر مایوس نواز شریف کی امریکی ڈاکٹر کی ریپورٹس ایک بار پھر مسترد حکومتی جائزہ بورڈ نے ریپورٹس نامکمل قرار دے دی بورڈ کا کہنا ہے ڈاکٹر فیاض شاول نے اپنا جائزہ بھیجا ہے اس میں کسی میڈیکل ادارے یا لیبوٹر کی ریپورٹ موجود نہیں برطانیہ میں ملکہ کے سہارے تو نہیں رہنا تھا اس لیے اساسے بنائے شہباز شریف کے احتساب عدالت میں بیان کہا آفشور کمپنیوں کے نام پر دو سال تحقیقات ہوتی رہی اداروں نے پورا زور لگایا مگر کچھ ثابت نہ ہوا حکومت کا کیس کی لائیو کورج دیکھنے کے لیے بڑا فیصلہ قومی اسمبلی میں قرار داد لائی جائے گی گریے لسٹ سے نام کیوں نہیں نکل رہا وزیر خزانہ شاکتری نے بڑا انکشاف کر دیا کہتے ہیں دو سمالک ہی فیٹرف میں پاکستان کے خلاف سفارہ ہیں مخالف ملک سیاسی اجنڈے کے خلاف مخالفت کر رہے ہیں کوئی اور ملک اٹھائیس میں سے ستائیس شرائط پوری کرتا تو کب کا گریے لسٹ سے نکل جاتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے